موسیقی 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 یا تہریمات موسیقی خواتین کے تعلق سے اور ان کے تحفظ کے تعلق سے جو ہدایتیں موجود ہیں ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں آج کے پروگرام میں ان تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے گی جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ مرد اور عورت دونوں الگ الگ سنفیں ہیں انسانیت اور بشریت میں مشترک ہونے کے ساتھ ہی دونوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جو دونوں کو ایک دوسرے سے منتاز اور جدا کرتی ہیں اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر گوھر کریں تو اندازہ لگتا ہے کہ ہم سے کہیں چوک ہو رہی ہے ان عورتوں کے تحفظ کے سلسلے میں ہم کسی سستی یا کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اگر واقعی اسلام کی تعلیمات اور ہدایات پر نظر رکھی جاتی اور اپنی زندگی میں ان کو عملی جامع پہنائے جاتا تو سوال نہیں تھا کہ یہ عورتیں اتنی غیر محفوظ ہوتی ہیں جتنی آج غیر محفوظ ہیں دنیا آج مغربی تحذیب کے پیچھے بھاگ رہی ہے مغرب کی نقالی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے مشرق اور مغرب کا جو فرق ہے اسے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے یورپ اور امریکہ میں جو انقلاب آیا اس انقلاب کی ایک تاریخ ہے اور اس کے پیچھے بہت سے ایسے اسباب اور عوامل ہیں جن اسباب اور عوامل کا ہمارے یہاں کوئی گزر نہیں ہے لہذا ہر چیز کو وہاں سے بے نہیں لے لینا یہ کہیں کی دانشمندی نہیں ہے آج کانفرنسیں ہو رہی ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں قوانین بنائے جا رہے ہیں عورتوں کی حفاظت کے تعلق سے لیکن اس کے بوجود عورتوں پر حملوں کا سلسلہ ان کی اسمدری کا سلسلہ ان کے قتل کا سلسلہ رکتا نظر نہیں آتا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا فارمولہ اس سلسلے میں کیا ہے اسلام نے اس سلسلے میں کیا پیش بندی کی ہے جہاں تک اسلام کی تعلیمات کا معاملہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنا باریکی والا ہے اور اتنا اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان اگر ان پر غور کرے تو اس کو تعجب ہوگا کہ کس طرح سے ہماری شریعت نے خطرات کے ایک ایک گوشے کو نظر میں رکھا ہے ایک ایک پہلو کو نظر میں رکھا ہے اور خطرات کے جتنے دروازے ہیں ایک ایک کو بند کرنے کی کوشش کر دی ہیں چند تعلیمات ملاحظہ کریں یہ حدیث کئی بار آپ حضرات سن چکے ہوں گے لیکن نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے تنہائی میں کسی ایک کمرے میں کسی ایک جگہ میں جہاں کوئی دوسرا نہ ہو ایک مرد اور ایک عورت اجنبی اجنبی کا مطلب ہے کہ غیر محرم محرم کس کو کہتے ہیں غیر محرم کس کو کہتے ہیں محرم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عورت کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا عورت کی شادی نہیں ہو سکتی شوہر تو اس کا ہے ہی اس کے علاوہ باپ بھائی بھتیجہ بھانجہ اگر 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 اگ اپنا کام کرتا ہے دونوں کو ورغلاتا ہے فطری طور پر دونوں کے اندر تو ایک دوسرے کے تعلق سے کشش موجود ہی ہوتی ہے اس کشش کو شیطان اور جو ہے بھڑکاتا ہے اور نتیجہ وہ ہوتا ہے جو سن کر کے لوگ انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں اور ایسے ایسے نتائج سامنے آتے ہیں ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران دہتا ہے انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اییا کم و الدخول علی النساء فقال رجل من الانسار افرائیت الحم قال الحم و الموت یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو اییا کم و الدخول علیہ النساء عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو یعنی جہاں کوئی عورت ہو عورتیں ہوں وہاں تم نہ جاؤ خاص طور سے اجنبی عورتیں جن کے تم محرم نہیں ہو وہاں مت جاؤ ایک انساری صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا خیال ہے آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے کیا مطلب کی ایک دیور اپنی بھابی کے پاس ہم وہ کہتے ہیں شوہر کے قریبی رشتہ دار جیسے بھائی ہے اس کا چھوٹا بھائی ہو بڑا بھائی ہو اس کا بھتیجہ ہے اس کے چچازاد بھائی ہوگے رہے ہیں اس کے رشتہ دار ہیں تو یہ لوگ ان کو ہم وہ کہایا تیربی میں شوہر کے رشتہ داروں کو بھائی ہوگے رکھو تو سوال یہ ہوا کی اگر کسی عورت کا دیور ہو وہ اپنی بھابی کے پاس آئے جائے اور اس سے بھیٹ ملاقات کرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو موت ہے موت ہونے کا یہاں بہت سب مانا لیا گیا ہے سب سے مناسب اور سیاہ کو سباک کے حساب سے سب سے بہتر مانا یہی ہے کہ دیور یا جیٹ کا داخلہ تو موت اور ہلاکت تک پہنچانے والی چیز ہے یعنی یہ اور زیادہ خطرناک ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ غور کریں ہمارے سماج کے اندر خاص طور سے جہاں پردے کا احتمام کیا جاتا ہے اجنبی لوگوں کے سامنے عورتیں جانے سے پرہیز کرتی ہیں گھروں میں اگر کوئی اجنبی شخص آتا ہے تو باہر کے حصے میں یا کسی مہمان خانے میں اس کو بیٹھائے جاتا ہے وہاں مرد لوگ جاتے ہیں ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور وہیں سے وہ رخصت ہو جاتا ہے اور کوئی رشدار آتا ہے تو وہ گھر کے اندر تک آتا ہے عورتوں کے ساتھ بھی ملتا جلتا ہے اب اگر ان لوگوں میں محرم ہیں تب تو کوئی بات نہیں وہ گھروں میں آئے جائیں اور کسی کے محرم ہیں کسی کے محرم نہیں ہیں تو جس کے محرم نہیں ہیں ان عورتوں کو الگ رہنا چاہیے ان کو ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے دیور یعنی شوہر کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹے کو دیور اور بڑے کو جٹ کہتے ہیں تو ان لوگوں کو عام طور سے اجنبی نہیں مانا جاتا ہے حالانکہ یہ عورت کے لئے اجنبی ہیں غیر محرم ہیں تو ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ گھروں میں مشترک رہائشیں ہوتی ہیں یا نہ بھی ہوتی ہوں تو بھی دیور پوری آزادی کے ساتھ گھروں میں آتے جاتے ہیں اور یہ آزادی اتنی خطرناک ہے کی اس کی وجہ سے بڑے حادثات ہوتے ہیں چونکہ دیور شوہر کا بھائی سگا بھائی ہے یا اس کا چچازاد بھائی ہے اس کا رشتدار ہے تو وہ بے دھڑک گھر کے اندر آتا جاتا ہے اس کی طرف سے لوگ اپنے آپ کو بے خوف سمجھتے ہیں لیکن یہ چیز بڑی خطرناک ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو موت ہے یہ ہلاکت تک پہنچانے والی چیز ہے یہ برباد کرنے والی چیز ہے تو مردوں کو بھی اس سے پرحز کرنا چاہیے مردوں کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے جو لوگ گھروں کے اندر جاتے ہیں وہ بھی متنبر ہیں اور عورتیں بھی متنبر ہیں کہ ایسے لوگوں کو گھروں کے اندر نہ آنے دیں یا ایسے لوگوں کے سامنے نہ جائیں ایسے لوگوں سے گھل مل کر کے باتیں نہ کریں ایسے لوگوں سے بے خوف نہ رہیں ایک اور ہدایت خواتین کی افت و عصمت کے حفاظت کے تعلق سے دیکھئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ حدیث کہ ایما امراتن نزعت فیابہا فی غیر بیتہا خرق اللہ عنہا ست رہو اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فی غیر بیت زوجہا خرق اللہ عنہا ست رہو مشند احمد وغیرہ کی حدیث ہے اور بعض اعتبارات سے اس کو حسن لغیری ہی کہا گیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ جو عورت اپنے گھر کے علاوہ یا اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور اپنا کپڑا اتارتی ہے تو اللہ تعالی اس کی پردہ دری کر دیتا ہے اس کا ستر ہٹا دیتا ہے گویا کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت خطرناک چیز ہے ایک عورت کے لیے کہ اپنے ذاتی گھر یا اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ اپنا کپڑا اتارے اس میں اس کی افت و عصمت کو خطرہ لاحق ہے اس کا اپنا گھر تو محفوظ ہے اس کے لیے محفوظ جگہ ہے لیکن گھر کے باہر کہیں اور بھلے کسی ضرورت ہی کے تحت وہ ایسا کرتی ہے تو اس کو بہت چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے اور اس سے حد درجہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں اس چیز کا بھیانک نتیجہ یا اس کے بھیانک نتائج بڑی تیزی سے سامنے آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے شاپنگ مالوں میں شو روموں میں عورتوں کے لیے ایک کیبن بنائی رہتی ہے کہ وہاں جا کر کے وہ اپنا کپڑا بدل کر کے نیا کپڑا اپنے جسم پر اس کو زیبتن کر کے اپنا جائزہ لے لیں کہ یہ کپڑا ہمارے اوپر پھٹ آتا ہے کی نہیں پھٹ آتا ہے اور ان جگہوں پر ایسی چیزیں پکڑی گئیں کہ کوئی خفیق کیمرہ لگا ہوتا ہے یا کوئی شخص اسی شو روم کا یا اسی کمپلیکس کا ملازم کوئی اپنی خفیہ حرکت کے ذریعے سے ایسی عورتوں کی تصویر بنا لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے چودہ سو سال پہلے جو بات کہی تھی وہ اس سے پہلے اس کی عملی تطبیق سامنے آئی ہو نئی یا نہ آئی ہو لیکن آج تو واقعی جو ہے اس کی خطرناکی کو ہر شخص محسوس کرتا ہے اسی طرح سے عورتوں کی عصمت اور حفت کی حفاظت کے لیے لباس اور پردہ یہ بنیادی چیزیں ہیں لباس کے تعلق سے جو ہدایتیں ہیں اور پردے کے تعلق سے جو ہدایتیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ایک عورت اپنے جسم کو مردوں کی نگاہ سے محفوظ رکھے ایک عورت اپنے آپ کو سج سمر کر کے لوگوں کے سامنے اگر پیش کرتی ہے تو گویا کی وہ دعوت دیتی ہے کہ میرا جسم آپ کو پیش ہے لیکن اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حفاظت چاہتی ہیں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو اب کامل لباس اور مکمل پردے میں رہیں اگر ایسا نہیں کرتی ہیں تو اس دنیا کے اندر تو آپ خطرات سے دوچار ہوں گی ہی آخرت میں بھی آپ کے لیے بڑی کڑی سزا ہے چنانچہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنفان من اہل نار لم ارہما دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں اپنے ان دو قسم کے جہنمیوں میں سے دوسری قسم جو آپ نے بیان کیا وہ کن لوگوں کی ہے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ ایسی عورتیں بھی جہنم کا حصہ ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آتے ہیں کاسیاتٌ عَارِيَاتٌ کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں ننگی بھی ہیں یہ چیز بھی آج اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کپڑے میں ہونے کے باوجود یعنی ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ یا تو بڑا باریک ہوتا ہے کہ جس کا پہننا نہ پہننا برابر ہے اس کپڑے کو پہننے کے باوجود عورت ننگی نظر آتی نام بھی ہو جاتا ہے کہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی نمائش اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے تو کپڑا ایسا ہے کی یا تو بہت باریک ہے کی پورا جسم نظر آتا ہے یا یہ کی اتنا تنگ ہے کہ جسم کے سارے نشب و فراز اس کپڑے کے باوجود ظاہر ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس عورت نے اپنے جسم پر کپڑا پھٹ کرا لیا ہے جو جسم کے جو حصے جو اصلی حالت میں ہیں اسی اصلی حالت میں کپڑے کے اوپر سے وہ ایسا ہی نظر آتے ہیں تو کپڑا پہننے کے باوجود کوئی ننگا رہے اس کے اوپر کپڑا حقیقت میں ہے ہی نہیں بڑکہ ایسی عورت ننگی ہے دنیا میں ایسی عورت خطرات سے تو دوچار ہوگی ہی اس کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں اس کی عزت و ناموس خطرے میں پڑتی ہے روزانہ اس کی مثالیں سامنے آتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایسی عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں تو ایسا لباس جو نہ دنیا کی اعتبار سے کسی طرح سے صحیح ہو مناسب ہو اور نہ آخرت کے حساب سے صحیح اور مناسب ہو ایسے لباس کو زیبتن کر کے ایک عورت اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بگاڑتی ہے تو یہ بڑی کمعقلی کی بات ہے اسے پرہیز کرنا چاہیے ایک حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لا تلجو علی المغیبات فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَدْدَمْ ترمیزی کی حدیث ہے کہ جن عورتوں کے شوہر گھروں میں نہ ہوں ان عورتوں کے پاس تم نہ جاؤ کیونکہ شیطان تمہارے جسم میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے خون جس طرح خون جسم کی رگ رگ میں رواں دماؤ رہتا ہے ایسے ہی شیطان تمہاری رگ رگ میں رواں دماؤ رہتا ہے جن عورتوں کے شوہر نہیں ہیں اب چاہے وقتی طور پر گھر سے باہر ہوں بازار گئے ہوئے ہوں یا کہیں اور گئے ہوئے ہوں یا یہ کی مستقل کہیں دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں نوکری کر رہے ہوں لمبے عرصے کے بعد آتے ہوں تو جن عورتوں کے شوہر گھر میں نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ اس لئے کہ یہاں بھی وہی معاملہ ہے تنہائی کا خلوت کا اور شیطان کے اپنے کام کر گزرنے کا اس تعلق سے بھی آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو جن عورتوں کے شوہر گھروں میں نہیں رہتے گھر سے باہر رہتے ہیں تو ان عورتوں کے گھروں میں بہت سارے ایسے لوگ بدنیت قسم کے جو جاتے آتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے ایسے خبریں آتی ہیں یہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی ہے اس پر عمل کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنفین من الرجال والمترجلات من النساء یا ہے کہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء اللہ تعالی نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں جب دونوں الگ الگ سنفیں ہیں تو دونوں کا لباس ان کی پوشاک ان کا رہن سہن چال ڈھال گفتگو کا انداز سب میں فرق ہوتا ہے تو مرد لوگ عورتوں کی نقالی کریں ان کی طرح سے کپڑے وغیرہ پہنیں اور ان کی طرح سے نسوانی انداز میں بات چیت کریں یا عورتیں مردانگی اختیار کریں مردوں کا لباس پہنیں اور مردوں کے کام کریں تو یہ ساری چیزیں دونوں کے لیے لانت کا باعث ہے ایک حدیث میں کپڑے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داود کی حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لفست المرأة والمرأة تلبس لفست الرجل کہ اللہ کے رسول نے لانت فرمائی ہے اس آدمی پر جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر بھی لانت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنتی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لعن اللہ الواصلہ والموصولہ اور المستوصلہ کی بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی عورت پر اللہ کے رسول نے لانت فرمائی ہے ایک مرتبہ ایک عورت نے آ کر کے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میری بچی کو جلدی بیماری ہو گئی تھی اس میں اس کے بال جھڑ گئے تھے اب میں نے اس کی شادی کی ہے کیا میں اس کے بال میں کچھ بال جڑوانا دوں آپ نے فرمایا کہ بال جڑنا بال جڑوانا یہ لانت کا کام ہے آج کی اسطلاح میں اس کو وک کہا جاتا ہے مصنوعی بال عورتیں سروں میں لگواتی ہیں یہ چیز منع ہے صحیح جو آپ کی عمر ہے اور جو آپ کی شکل ہے وہ اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے آنے سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے عمر کے تقاضے ہوتے ہیں حالات کے تقاضے ہوتے ہیں تو اوریجنل اور فطری انداز میں انسان کو باقی رکھنا چاہیے کوئی ایسا میک اپ کوئی ایسا کام جس سے آدمی دوسروں کو دھوکے میں ڈالے اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو یہ ساری تعلیمات میرے بھائیوں اور بہنوں عورتوں کی افت و عصمت کی حفاظت کے تعلق سے کافی اہم ہیں آج ان تعلیمات کو نظر انداز کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں اگر کوئی یہ چلتا ہے کہ ہم زمانے کی رفتار سے چل رہے ہیں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے انہی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پوری دنیا اس پر فکرمندی کا اظہار کرتی ہے لیکن اس کے بوجود اسلام کی ہدایات اور اسلام کی تعلیمات کی طرف آنے کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے ہمیں اس کا عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے پردے کے جو فوائد ہیں اور ساتر لباس کے جو فوائد ہیں وہ مسلمان عورتوں کے حالات دیکھیں مسلم ممالک جہاں پردوں کا احتمام کلی طور پر ہوتا ہے ان حالات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ تعلیمات کتنی اہم ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین